سبحان اللہ یہ ابھی ہم ایک تاب پر پہنچے ہیں ہائیکن کرتے ہوئے یہاں سے ہمیں پھنڈر ویلی اور غزر ریور کے جو روپ ہیں یہ کچھ الگ ہی رنگ نظر آ رہے ہیں یہ مال موشی میرے آنکو کراس کرتے ہوئے ایک یہ سائیڈ ہے جو اگر میں آپ کو اس انگاز میں کہوں کہ لہر پھنڈر اور اپر پھنڈر جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک یہ انتہائی خوبصورت پورشن ہے بھنڈر ویلی کا اور یہاں پہ یہ ہے کہ رائش کی سہولتیں انتہائی کام میں اگر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں تو اس ایریے سے اچھی جگہ اس کلکیت پلتستان میں کوئی نہیں ہے یہ دریا کے درمیان میں جو آئی لینڈز ہیں میڈوز ہیں انتہائی لشک گرین اور سوفٹ گراس ہے یہاں پہ آپ بہترین انداز میں کیمپنگ کر سکتے ہیں یہ ایک سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اس ویلی کی یہ گاؤں ہیں پھنڈر پیچھے برپوش پہاڑ ہیں انتہائی بلند اور باقی خوشت دریا پہاڑ اور ان کے اندر انتہائی خوبصورت پھنڈر ویلی اور یہ میں ابھی ٹاپ پہ پہ پہنچا ہوں بھانوں پہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ پھول ہے اور کانٹے بھی اس کے ساتھ بے حساب ہیں پتھر میں سے نکلا ہوئے ہیں اور اب آپ کو میں دوسرے اند پہ لے کے جاتا ہوں یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت یہ غزر ریور ہے پھیلا ہوا ہے اور اس کے کنارے جو ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے یہ میڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اندر یہ قدرتی چرہ گائیں جو ہیں ان کے اندر جو مال میں وشی اور سبحان اللہ یہ وہ ہے یہاں سے آگے شندور جو ہے وہ 35 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو پھر آپ چترال کے ایریا شندور میں داخل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں مناظر اس خوبصورت پھنڈر ویلی کے چاند مناظر سبحان اللہ سبحان اللہ حد نگاہ سبزہ ہریالی اور اس پہ زندگی کو انجائے کرتے ہوئے مال موشی انتائی خوبصورت لوگ ملنسار لوگ محبت کرنے والے آپ کو مکمل گائیڈ بھی یہ لوگ کرتے ہیں آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دوسرا انڈ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور اس غزر ویلی میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہر تھوڑے ڈسٹنس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کی ایک قبر ملتی ہے جس کے اوپر پاکستان کا سبز حلالی پرچم لہرہ آرہ ہوتا ہے اور جب وہاں موجود آپ قطبے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پاک فوج کا کوئی نہ کوئی شہید ہے جو بارڈر ایریا میں اپنی مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئی جس نے اپنی جان اس وطن پہ نشاور کر دی